اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو آج کی رات یعنی کی میراج کی رات ستائیس رضب المرزب کی رات یہ رات بہت ہی زیادہ فضیلت والی رحمت والی اور برکتوں والی رات ہوتی ہے اور ستائیس رضب کا دن یہ دن بھی بہت ہی زیادہ رحمت والی فضیلت والی اور برکت دن ہوتا ہے میرے پیارے دوستو ستائیس رضب کی رات کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر گئے تھے اور اسی رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک وطالہ کو دیکھا تھا ان کا دیدار کیا تھا ان سے بات کی تھی اور اسی رات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا توفہ دیا گیا تھا تو میرے پیارے دوستو یہ رات بابرکت رات ہوتی ہے اور یہ دن بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہوتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خاص آج کی رات کا آج کا دن کا ایسا خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لینا جیسے ہی ستائیس رضب کی رات لگے جیسے ہی اس مغرب کی آزان ہو آپ نماز پڑھ کر کے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور پوری رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا ستائیس رضب کے دن میں آپ اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ سے ستائیس رضب کی رات نکل گئی ہے ستائیس رضب کا دن نکل گیا ہے اور بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اٹھائیس رضب انتیس رضب تیس رضب کبھی بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ستائیس رضب کی رات بہت ہی زیادہ برکتوں والی رات ہے آپ اس کو ہرگز جایا مت ہونے دیجے ہرگز مس مت ہونے دیجے بلکہ کم سے کم آپ اس چھوٹے سے ہی وظیفے کو کر لیجے دوستو یہ رات عبادتوں کی رات ہے تو اس رات میں آپ نفل نمازیں ادا کریں عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر اللہ کریں دوستو ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ حاضت پوری ہونے کا خاص وظیفہ ہے یعنی کی آپ کی جو بھی جتنی بھی چاہے ایک حاضت ہے دس حاضت ہے یا ہزار حاضتیں ہی کیوں نہ ہو جو پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آج رات میں یا دن میں اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کر کے اپنی تمام حاضتوں کی دعا مانگ لیجے یعنی کی آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور فوراں اپنا دونوں ہاتھ فیلا کر کے آپ کو جو جو چاہیے آپ مانگ لیجے آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آج خاص آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آج آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہوں اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارت کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ستائیس رضب کی رات یعنی کی میراج کی رات میں یا ستائیس رضب کے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ فضر میں کریں زہر میں کریں عصر میں کریں مغرب میں کریں عشاء میں کریں اور دوستو آپ اس وظیفے کو چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کہیں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے خاص ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس سے یہ رحمت والا رات یہ برکتوں والا دن کسی کا بھی زائع نہ ہونے پائے آپ اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کی دلیل اس کا حوالہ آپ کو بہر شریعت کتاب میں مل جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ اگدم پر سکون ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں اگدم اتمنان ہو جائیں اور پھر آپ پورے یقین کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی ایسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سب سے چھوٹے درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف گیارہ بار پڑھیں دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا گیارہ بار پڑھ لینا ہے گیارہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا گیارہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ اپنا دونوں ہاتھ فوراں فیلا دیں اور آپ کو جو جو چاہیے آپ سب کچھ مانگ لیجئے آپ اپنے تمام حاضرتوں کی دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی تمام کی تمام حاضرتیں پوری ہو جائیں گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور آج کی رات ہونے سے پہلے یعنی کا آج کا دن بیٹنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اللہ تبارک وطلہ آپ کو اتنا ہی زیادہ عزر و سواب دے گا اور ان لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی تو آپ اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بار درودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاضرت ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالی ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالی ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو ڈھیرو ساری مال و دولت عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رستے نہیں آتے اللہ تعالی ان کو نیک رستہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جتنے لوگ کمیٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے سب مجلوم بے قصوں کی عارضو پوری آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہو آمین کب کبولو جائے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ